بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم باد حمد و سنہ بلہ خیر الماکرین بے شک اللہ بہتر تدویر کرنے والا ہے آج ہم آپ کو گزارش کریں گے یہ ویڈیو پوری دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے ساتھ کی جتنی ویڈیو جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ہیں وہ بھی آپ ان کو بھی دیکھیں کوئی ویڈیو اگر میں بناتا ہوں نا تو اس کے ریلیٹر دوسری ویڈیو بھی دیکھا کریں گوگل پہ جا کے سرچ کیا کریں کہ یار یہ چیز شاہدی جو بتا رہے واقعی صحیح ہے یا غلط ہے میں اتنی سرچ کرنے کے بعد ویڈیو بناتا ہوں اس لیے میری ویڈیو کبھی پندرہ دن بعد کبھی بیس دن بعد آتی ہے تو میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس نظریہ سے دیکھا کریں ایک تو آپ کو درود پاک پڑھنے کی سادت اصل ہوتی ہے دوسرا میں بیماری کے عالم میں بھی آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے کچھ پٹینشل ہوتا ہے تو میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو پوری دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ شاہ جی ہمیں چھوڑ رہا ہے جی لمبی لمبی چھوڑ رہا نہیں ریسرچ کیا کریں اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج جو زیر نظر بیج ہے یہ سامنے بیج جو پڑا ہے چھوٹا چھوٹا یہ والا بیج یہ والی بیج کی جو ہے ہیں اس کے گھٹھلے ہیں جس میں سے بیج نکلتا ہے کچھ علاقوں میں اس کو زافران کہا جاتا ہے کچھ میں کچھ کہا جاتا ہے کچھ میں کچھ کہا جاتا ہے کچھ میں سا فلاور کہا جاتا ہے کچھ میں سف فلاور کہا جاتا ہے ایس اے ایف سف فلاور مختلف علاقوں میں اس کو مختلف لیکن میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا جو حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں اس میں ہسٹری بھی آپ کو بیان کروں گا کہ یہ ہے کیا بیسیکل پاکستان میں اس کا کیا استعمال ہوتا ہے ایران میں کیا استعمال ہوتا ہے خلیج میں کیا استعمال ہوتا ہے تو چلتے ہیں اہل یونان کی طرف چار ہزار قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے چار ہزار سال پہلے اس کے ثبوت ملتے ہیں اہل یونان اس کو زافران کی جگہ استعمال کرتے تھے اہل یونان اس کو آئل نکال کر اس کا جو دل کی بند شریعانیں ان کے لئے دمائیاں بناتے تھے طاقت کے لئے اس کو دودھ میں حل کر کے پیتے تھے زافران کی جگہ پر اور اس کے بیجوں سے نہ صرف دل کی دمائیاں بلکہ مردانہ امراض کی دمائیاں بھی بنای جاتے تھے اس کے آئل سے اس کے فلاور سے اس کے اوپر سرخ بھی سرخ فلاور بھی لگتے ہیں اس کے اوپر جو ناراندھی کلر ہوتا ہے اس کے فلاور بھی لگتے ہیں بائٹ فلاور بھی لگتے ہیں اس کا پوضہ ملتا جلتا ہوتا ہے جو ہمارے پنجاب میں ایک کنڈیاری ہوتی ہے اور ایک لے ہوتی ہے جو گندم کے ساتھ اکتے ہیں لے اس کے ساتھ ملتا جلتا اس کا پوضہ ہوتا ہے ایک دو دھک ہوتی ہے وہ بھی لے کی کبریٹی اس کے ساتھ ملتا ہے جولتا اس کا پودا تھا لیکن یہ وہ نہیں ہے اس کا نام ہے کسومہ کسومبہ کچھ علاقوں میں اس کو کسومبہ کہا جاتا ہے کچھ علاقوں میں انڈیا میں اس کو کسومبہ کہا جاتا ہے امریکہ میں اس کو کسومبہ کہا جاتا ہے یا امریکن زافران کہا جاتا ہے پہلی بار یہ یونان سے سفر کرتی ہوئی یونان سے سفر کرتی ہوئی ترکی کے علاقوں میں مصر کے کچھ علاقوں میں وہاں سے سفر کرتی کرتی یہ انیس سو پچیس میں امریکہ میں پہنچی یعنی کمرشل لیول پر اس کو سب سے پہلے امریکہ میں لگایا گیا ارکنساس کی سٹیڈ میں اور آج تک کمرشل لیول پر اس کو امریکہ اور اس کے بعد انیس سو چھپن میں پاکستان نے بھی کاش شروع کی لیکن پاکستان میں اس کی کاش جو تھی فلاپ اس لیے ہوگی کہ معلومات نہیں تھی انڈیا اس کی کمرشل لیول پر کاش کرتا ہے بہت لمبے پیمانے پر انڈیا کاش کرتا ہے اور اس کو زافران کے ساتھ مکس کر کے سیل کیا جاتا ہے اس سے اترنے والا زافران جو ہے وہ سیم دوسرے زافران کی طرح طاقتور بھی ہوتا ہے دمائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تفیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فرق صرف یہ یہ تھوڑا سستہ ہوتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے وہ 32 لاکھ روپے کلو ہوتا ہے یہ 5 لاکھ روپے کلو ہوتا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کب کاشت ہوتا ہے اور کن علاقوں میں کاشت ہوتا ہے یہ دو بار کاشت ہوتا سال میں اگر تو گندم کے ساتھ لگائیں تو گندم کے ساتھ ہی پک جاتا ہے گندم کے ساتھ اس کی آپ پاشی بھی کریں پانی بھی دیں کوئی ریشو نہیں ہے کوئی خاط فالپو کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کھیلیوں کے اوپر بھی لگا سکتے کھیلیوں کے اوپر لگائیں گے اس کا سیڈ جو ہے وہ چار کلو سیڈ لگیا پانچ کلو ساری پانچ کلو سیڈ لگے گا کھیلیوں کے اوپر اور اگر آپ اس کو ٹریل کے ذریعے کاشت کریں گے تو سات کلو بیج لگے گا بیج بھی خاصہ مہنگا ہے یہ نہیں کہ بیج سستا ہے دانوں کے حساب سے اس کا بیج ملتا ہے خاصہ مہنگا بیج ہے آئل بنتا ہے اس کا آئل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً کچھ چار ساڑھے چار لاکھ روپے کلو ہے ٹھیک ہے جی میڈیسن میں بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل میڈیکیٹڈ پفضہ ہے ایک تو گندم کے ساتھ لگا سکتے ہیں دوسرا اس کو آپ فروری میں لگا سکتے ہیں فروری کے پہلے ہفتے سے لیٹ نہیں کریں فروری کے پہلے ہفتے میں لگائیں گندم کے ساتھ ہی پکر تیار ہو جائے گا بہت منافع بکش فصل ہے بہت منافع بکش زافران کے اقبل ہے پاکستان میں اس کی قیمت ڈھائی لاکھ روپے کلو ہے جس کو شاک کو نیٹ نکال کر دیکھ لے یا دلی دروازہ لاہور جا کے چیک کر لیں میں نے بات کرتا ہوں اس بات کو آپ ریسرچ کیا کریں تحقیق کیا کریں کہ یار یہ شاہ جی نے جو بات کی صحیح بھی کیا جیسے ہوا میں چھوڑ رہا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اور لوگ جی شاہ جی نے تو نو سو کروڑ روپے دا پر جنگ دستہ تھی رائل وائٹ سندل گا اور بھائی میں نے تو نو سو کروڑ بتایا ہے ایک ٹن کی قیمت چار کروڑ روپے بنتی ہے ایک ٹن کی قیمت انڈین پچپن لاکھ جو ہے وہ پاکستانی پونے چار کروڑ بنتا ہے میں نے تو پھر بھی ایک کروڑ کا ایک درخت لگایا ہے لہذا تحقیق کیا کریں ٹھیک ہے جی پندرہ نومبر تک اس کو آپ کاش کریں پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک کاش کریں یا پھر پندرہ جنوری سے پندرہ فروری تک کاش کریں یہ دو ٹائم اس کے کاش کرنے کے اس کا سیڈ اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس بھوری میں پڑا ہے اس کا سیڈ اویلیبل ہے میں نے تو یہ انڈیا سے منگوایا ہے پاکستان میں کسی کے پاس اگر ہے وہ مجھے نہیں پناہ پاکستان زندہ بات